اسلام علیکم جی عزیز سٹوڈنٹس امیر در سب لوگ خیاریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو سرگودہ اینویسٹی سے مطلقہ ہے ایک تو ہمیں کوئسٹن پر بات کریں گے کہ لاسٹ ڈیٹ آف اڈمیشن سرگودہ اینویسٹی کیا ہے عزیز سٹوڈنٹس دوسرا ہمارا آج کا کوئسٹن یہ ہوگا کہ سرگودہ اینویسٹی کے اندر فری سٹرکچر کیا ہے فارڈ ڈیفرنٹ ایک ڈگریز کے لیے تو میں ذرا آپ پہ ویڈیو کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل اسمان ڈوٹنس کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ لگے ویبیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو بکی آنے والی ڈیوز اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں تو عزیز سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں آج کے اپنے ٹو پیسچن کو سال کرنے کے لیے فرسٹلی یہاں پر انہوں نے بقاعدہ مینچن کیا ہوا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ فار سمیٹنگ دی اپلیکیشن فارم آف آل دیگریز پروگرام اس سپٹمبر تیس دوہزار بیس عزیز سٹوڈنٹس یہ انہوں نے واضح کیا ہوا ہے کہ جہاں تک پوسیبلٹی ہے تیس ڈیٹ سے جس کو اکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا آپ ایز سون ایز پوسیبل اس کے لیے اپلائی کریں اور یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم اللہ بھی کی بات کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بتا رہا کہ لاسٹ ڈیٹ فار ایڈ میشن فارم سب میشن فار ایم کوم پارٹ ون کلاسیز ویچ سنگل فی اس جولائی سات دوہزار بیس اور یہاں پر بتا رہا کہ لیڈ فی اس نے وہی مینکن کی لیکن عزیز سٹوڈنٹس لیڈ فی کے ساتھ قریبا ون ویگ یا اس سے ابب جو ہے وہ اس کو اکسٹینڈ کیے جائے گا آپ نے اس کے سنگل فی جولائی سات دوہزار بیس کو یاد رکھنا ہے یہ اس کے بتا رہا کہ اگر ہم اللہ بھی کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ایڈ میشن جو سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بھی سات جولائی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ فار جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ اور آف فارم سب میشن وہ نومبر چودہ ہیں اور جو میرٹ لیسٹ ڈسپلی کی جائے گی وہ بتا رہا ہے کہ سولہ نومبر کو ڈسپلی کی جائے گی فرسٹ میرٹ لیسٹ سیکنڈ میرٹ لیسٹ اٹھارہ نومبر کو ڈسپلی ہوگی اور اسی طرح سے تھرڈ میرٹ لیسٹ جو ہے وہ بائیس نومبر کو اس کو عویزہ کیا جائے گا عزیز ٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں نیکس قویشن کی جانب کہ فی سکیجول کیا ہے یا فی سٹرکچر کیا ہے میں اس کو بریفلی ایکسپلین کروں گا عزیز ٹوڈنٹس تو یہاں پہ ریگولر اور سیلپ اس کی ٹو کیٹیگریز ہیں ڈیفرینٹ ہمارے پاس یہ ڈگریز ہیں فرسٹ ہے کمیونکیشن سٹڈی ریگولر کے اندر ہے پچیس ہزار پچاس جبکہ سیلپ کے لیے اٹھائیس ہزار پچاس ہے مین کہ پچیس ہزار بنتا ہے وہ اٹھائیس ہزار ہے میتھمیٹکس کے لیے چھبیس ہزار ہے اور سیلپ کے اندر جاتیس ہزار ہے ایسے ہی فزکس کے ڈگری کے لینے کے لیے ریگولر جو ہے ان کے اندر جو ان کے فی ہوگی ستائیس ہزار ایکسو ہوگی جبکہ سیلپ سٹوڈنٹس کی جو فی ہوگی وہ تیس ہزار ایکسو ہوگی ایسے سٹیٹکس ہے اس کے اندر بھی ریگولر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ستائیس ہزار ایکسو ہے اور سیلپ جو ہے وہ بھی بہتیس ہزار ایکسو ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی ڈگری لینے کے لیے پچیس سار پچاس یہ ریگولر کے لیے ہے اٹھائیس سار پچاس سیلف کے لیے ہے اسی طریقے سے بتا رہا ہے کہ انگلیش کی ڈگری جو ہے اس کی ڈگری لینے کے لیے عزیز سٹورنٹ یہ جو سبجیکٹ پر اس نے جو ٹیل دی ہوئی ہے اصل میں بات کر رہے ہیں بی ایس کے ایکویزن ڈگری جس کو سکسٹین یور ایڈوکیشن کہا جاتا ہے میں یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد فور ایئر ڈگری پروگرام ہوگا یہ سبجیکٹ ویز اس کو اکسپلین کر رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ اگر ہم انگلیش کی دعا کرتے ہیں سبجیکٹ انگلیش کے اندر یہی بی ایس کرنے کا تو وہ پچیس سار پچاس ہے ریگولر کے لیے اور اٹھائیس سار پچاس ہے یہ سیلف کے لیے فائن آرٹ سے اس کے اندر اٹھتیس سار ایک سو ہے جبکہ بتا رہا ہے کہ سیلف کے لیے ترتالیس سار چھے سو ہیں یہ سیلف کے لیے تھوڑا سے اس کا جو ہے وہ فین کا سٹرکچر زیادہ ہے بہرحال آپ نے اس چیز کو معنی میں رکھنا ہے ایسے ہسٹری اور پارک سٹڈیز کے لیے پچیس سار پچاس ہے نیکس اگر ہم بات کرتے ہیں لائبریری اور انفارمیشن سائنسز کے لیے پچیس سار پچاس ہے عزیز سٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں اوہرحال اسلامیک سٹڈیز کے لیے پچیس سار پچاس ہے اردو کے لیے پچیس سار پچاس ہے بی بی اے کے لیے چوتیس سار پچاس ہے اور نیکس اگر ہم بات کرتے ہیں کامرس کی چھپیس سار سات سو پچاس ہے ریگولر کے لیے اور انتیس سار سات سو پچاس ہے سیلف کے لیے ایسے ایکنومکس ہے اس کا بھی پچیس سار پچاس ہے ریگولر کے لیے اور دوسرا جو ہے اٹھائیس سار پچاس ہے سیلف کے لیے بائیولوجکل سائنسز اس کے اندر بھی 27,100 ریگلر کے لیے اور 32,100 جو ہے وہ سیلف کے لیے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ سیلف جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی کٹیگری کے لیے فی جو ہے وہ زیادہ ہے ایسے ہی زولوجی بہت ہی زولوجی کیمسٹری اس کے اندر بتا رہا ہے کہ ریگلر کے لیے 27,100 ہے دونوں میں ہی جبکہ سیلف کے لیے 32,100 ہے بی ایس آئی ٹی بھی بتا رہا ہے اور بی ایس سی ایس ان کے اندر بھی 32,250 ہے ریگولر کے لیے اور 36250 ہے سیلف کے لیے ایسے سٹوڈنٹ بی ایس ایس ای وہ بتاہ رہا کہ 35250 ہے ریگولر کے لیے جبکہ 40250 ہے سیلف سٹوڈنٹ کے لیے فیزیولوجی اور اس کے بتاہ رہا 26100 ہے ریگولر کے لیے جبکہ 29100 ہے سیلف کے لیے سوشل ورک ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈگری کی اس میں 2550 ہے ریگولر سٹوڈنٹ کے لیے اس میں سیلف کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا سو شیولوجی ہے چھبیس آر ایک سو ریگولر کے لیے ہے اٹھائیس آر پانچ سو سیلف کے لیے ہے اگری کلچر انیمل سائنسز کے اندر ستائیس آر ایک سو ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے ہیں بتیس آر ایک سو سیلف سو ایک اٹاگری کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اگری کلچر یعنی کی اگری سائنسز کے اندر یا اگرانومی کے اندر ستائیس آر ایک سو ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے ہیں 32000 سیلف سٹوڈنڈز کے لیے ہیں فور سائنسیز کے اندر 27100 ریگلر کے لیے ہیں جبکہ 32100 سیلف کے لیے ہیں ایسے جیولوجی 28100 ریگلر کے لیے ہے 31100 سیلف کے لیے ہیں جیوگرافی 8100 ریگلر کے لیے ہیں جبکہ 31100 شرف ہے سیلف کے لیے اور ایسے ہی لاس پہ ہے بی ایسی سیول الیکٹریکل میتھمیٹکل کے اندر 5170 پہہمین 51000 ہے ریگلر کے لیے اور بیسی ازار پانچ سو ستر پہ ہیں سیلف سٹورنٹس کے لیے یہ سٹورنٹس میں نے پوری فی ڈیٹیل دے دی ہے آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس کے اندر مکمل ڈیٹیل دی جائے گی کہ ہم نے یونیورسٹی کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سے چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر مکمل ڈیٹیل دی رہے گی میں آپ سے پھر اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم